جہن دوستوں میں ہوں میں جگارہ واری اور آپ دیکھ رہے ہیں میجلی جائی اچھا جب سے یہ حماس اور اسرائیل کے بیچ میں یہ پورا کا پورا معاملہ شروع ہوئے نا دوستوں اس کے بڑے فال آؤٹ ہوئے ہیں بہت زیادہ فال آؤٹ ہوئے ہیں ایک تو فال آؤٹ یہ ہوا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز بیچ میں کود گیا کہ بھائی مر گئے مر گئے مر گئے دوسرا حماس چھیڑ تو دیا اسرائیل کو پر جب مار پڑی حماس جھیل نہیں پایا تیسرا فال آؤٹ دوستوں بڑا امپورٹن کیا ہے کہ ہر جگہ آپ دیکھیں گے پرو پیلسٹینینز پروٹیسٹ کر رہے ہیں یہ پیلسٹینینز جہاں پر بھی ہیں امریکہ ہو یوکے ہو جرمنی ہو آسٹریلیا ہو فرانس ہو دنیا کا کوئی بھی دیش ہو یہ پیلسٹینینز ہر جگہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں لیکن ایک بندہ بھی جو فلسطینی ہے وہ اپنا پاسپورٹ اپنا ویزا اپنی سیٹیزنشپ چھوڑ کے یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ہماس کے ساتھ کھڑا اور وہاں پہ جا کے لڑوں گا جا کوئی نہیں رہا ساری باتیں کر رہے ہیں امریکہ سے ساری باتیں کر رہے ہیں یورپ سے اس کے بیچ میں لال ساگر میں ایکشن ہوتا ہے ریڈ سی میں آپ کو پتہ یہ اس کے بارے میں لال ساگر میں دوستوں ایکشن ہوتا ہے اور ہوتھی ریبلز جو ہیں وہ مسائل مارنا شروع کر دیتے ہیں اور لانگ رینج مسائل کہاں سے آئیں ایران سے آئیں یہ تو آپ کو پتہ ہے ایران سے آئیں ان کے پاس ایران سے آئیں ہزباللہ کے پاس ایران سے آئیں ہماس کے پاس ہم بات کر رہے تھے ہوتھیز کی ہوتھیز نے اٹیک کرنا شروع کرا الگ الگ دیشوں نے اپنی نیویز وہاں پہ ڈالی امریکہ نے بھی ڈالی انگلینڈ نے بھی ڈالی جس کے پاس جہاز تھے پندرہ بیس نیویز وہاں پہ کھڑی ہو گئی ان کے ساتھ بھارت نہیں ملا بھارت نے الگ سے تین اپنے جہاز ڈال دی بھارت نے ڈرون ڈال دی بھارت نے ہیلیکاپٹر ڈال دی بھارت نے ہوای جہاز ڈال دی یہ سب تامجام بھارت نے یعنی کہ انڈیان نیوی نے وہاں پہ ڈپلائی کر دیا اب بیگراؤنڈ کی سٹوری سمجھئے سٹوری بڑی انٹریسٹنگ ہے دوستو جب بھارت کی طرف ایک جہاز آ رہا تھا اس کے اوپر ڈرون مارا وہ جہاز بھارت کا نہیں تھا لیکن بھارت کے میریٹائم ایریاز میں بھارت کے سپیشل جو ایکنومک زون ہوتا ہے ہر ایک دیش کا اس کے اندر تھا یعنی کہ وہ پانی بھارت کا تھا جہاں پہ اٹیک ہو بھارت کو یہ بات پسند نہیں ہے آپ نے سنا نا کل سٹیٹمنٹ ہم نے بھی کور کر رہا تھا میجرلی رائٹ میں راجنات سنگ جی کا سٹیٹمنٹ جس میں راجنات سنگ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہیں نا کرنے والے ان کو سمندر کے نیچے سے اگر نکالنا ہوگا میں سمندر کے نیچے سے نکالنا ہوگا we will take them out آمد فورسز بھارت کی نکال لیں گے کہیں سے بھی آمد فورسز میں اس لئے بول رہا ہوں کہ وہ دیفنس مینسٹر ہے تو آمد فورسز کے بارے میں ہی بات کریں گے یہ سٹیٹمنٹ کی اوپر ذرا کہ بھارت کیا ایکشن کرے گا میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بیچے سٹوری نا بڑی تگری سٹوری ہے اچانک اچانک باتچیت ہوتی ہے پردھان منتری کی کس سے کس سے سوچئے پردھان منتری موڈی کی کس سے باتچیت ہوتی ہے ان کی باتچیت ہوتی ہے پرنس محمد بن سلمان سے کیوں بات ہوتی ہے محمد بن سلمان سے پردھان منتری موڈی کی بات کیونکہ ان ہوتھیز کے پیچھے سعودی عرب بمباری کتنے سالوں سے کر رہا ہے ہزاروں بومبنگ ریڈز گردی پتہ نہیں کتنے نپٹا دی ہے سعودی عربیہ نے سعودی عربیہ بھی ان سے پریشان ہے اور کیوں پریشان ہے پریشان کیوں ہے سعودی عرب ان سے سعودی عرب ان سے پریشان ہے کیونکہ یہ سعودی عرب جو آئل پائپ لائن سے ان کی اوپر اٹیک کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں آئل پائپ لائن کی اوپر اٹیک کیونکہ یہ شیعہ ہیں اور ان کو پیسہ ملتا ہے ایران سے گیم سمجھ رہے ہیں دوستو آپ آگیا گیم سمجھ میں یعنی کی ایک طرف ہوتھی ہیں ایک طرف ہزباللہ ہے ایک طرف ہماس ہے تینوں کو پیسہ دیتا ہے ایران ایران ان تینوں کے چلتے پورے ایریا کو کنٹرول کرتا ہے پر ایریا کا بادشاہ کون ہے پورے میڈل ایسٹ کا جس کو ہم لوگ ویسٹ ایشیا بولتے ہیں وہاں کا بیتاج بادشاہ کون ہے بیتاج بادشاہ ہے سعودی عرب دوستوں یہ جو سعودی عرب ہے بیتاج بادشاہ وہ اس لیے بھی ہے کیونکہ تین سب سے زیادہ سعودی عرب کے پاس ہے اور دوسری بات ہے مکہ اور مدینہ سعودی عرب ہیں مکہ اور مدینہ اور یہ اتنی تگڑی بات ہے کہ 1.6 یا 1.8 بلین مسلمان ہیں اور سب کے سب کو ایک نہ ایک بار اگر وہ افورڈ کر سکتا ہے تو حج کے لیے تو جانا ہی جانا ہے اور جو حج افورڈ کر سکتا ہے عمرے کے لیے تو جاتا ہی جاتا ہے جس کو چھوٹا حج بھی کہا جاتا ہے دوستوں موڈی جی اور MBS ایک پلیٹ فورم پہ کیسے آ گئے اب میں موڈی جی کا آپ کو ٹویٹ پڑھ کے بتاتا ہوں اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ گیم کیا چل رہا ہے اس کے پیچھے یہ دیکھیں پہلے سکرین پہ ایڈیٹر صاحب پورا موڈی جی کا ٹویٹ ڈالی ہے دوستوں یہ میں پڑھ کے بتاتا ہوں موڈی جی کا ٹویٹ موڈی جی کہتے ہیں held a good conversation with my brother HRH یعنی کہ His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud for the future strategic partnership between India and Saudi Arabia we exchanged views on the West Asia situation and shared concerns regarding terrorism, violence and the loss of civilian lives agreed to work together for peace, security and stability in the region دو تین چیزیں دھیان رکھیے گا دوستوں دھیان رکھیے گا سب تے پہلی بات ان کا پورا نام لکھنا His Royal Highness Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud سعود ان کا family name ہے جس سے کہ ان کے پریوار کے نام سے نام آیا ہے سعودی Arabiya کا سعودی Arabiya کا original نام حجاز ہے Arabiya کہتے تھے حجاز proper نام تھا سعود family سے ان کا نام آگیا ہے سعودی Arabiya اب مودی جی نے بات کر دی مودی جی نے بولا spoke to my brother آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ اس طریقے سے بہت کم دیش ہیں جن میں ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ میں اپنے بھائی سے بات کر رہا ہوں یہ میرا بردر ہے وہ بھی کہہ رہا ہے مودی جی میرے بڑے بھائی جیسے ہیں یہ سب چل رہا ہے ان کے بیچ میں اور بھائی چل کیوں رہا ہے چل اس لیے رہا ہے کیونکہ سعودی Arab اور بھارت کا دشمن ایکی ہے اب ہو گیا ہے پہلے نہیں تھا پہلے ہم کہتے تھے ٹھیک ہے یا رہوتیز ہیں ٹیرریسٹ ہیں کر رہے ہیں لیکن یا ٹھیک ہے ہم لوگ شانتی سے رہ رہے ہیں وہ بھی شانتی سے رہے ہیں اب کیا ہو گیا ہے کہ جب سے ان لوگوں نے مسائل ماری ہے ڈرون مارے ہیں یہ سب ڈراما کر رہا ہے تو دو چیزیں ہیں ایک تو ہمارا جہاز ہے وہاں پہ جس کے اوپر ان اونا نا اٹیک کر رہا یعنی کہ ہمارے ایریا کے اندر آرہا تھا ہمارا نہیں تھا لیکن اس کے اندر 20 پرچے سندوستانی تو تھے نا that is there دوسری چیز بھارت کی ٹریڈ وہاں سے بہت ہوتی ہے تیسری چیز ہائفہ پورٹ اسرائیل میں اس کے اندر بھارت کی تین ارب سے زیادہ کی انویسمنٹ ہے جو کہ گوٹا مادانی نہ کری اب دوستان یہ سب چیزیں جب آپ دیکھتے ہیں ایک خاص پریپیکش میں تو بھارت کو اپنا دب دبا بنانا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پہ یہ ٹیررسٹ آرگانیزیشن والے یہ وہاں سے ٹریڈ ہونے نہیں دیں گے اور ایران نے صاف طور پر بتا دیا ہے کہ بابا صاف سیدھی بات ہے پورے میڈیٹرینین کو ہم لوگ ڈاؤن کر دیں کیسے لوگ ڈاؤن کر دیں کیا بہت تلڑی نیوی ہے ایران کے پاس جو کہ بولے گی لیا کوئی نہیں آئے گا ہم وہاں کے بے تاج بات چاہیں نو یہ استعمال کر دیں گے آتنکوادیوں کا یہ استعمال کریں گے یہ جو سمدری ڈکیت ہوتے ہیں سمدری لٹے رہے یعنی کی پائیڈٹس ان کا استعمال کر کے لوگوں کو ہیرس کریں گے اس لیے اچھا امریکہ نے تو صاف ہاتھ کھڑے کرتی اپنے بڑے بڑے جہاز بھیج دی ہے لیکن امریکہ سے جب پوچھا گیا تو امریکہ نے صاف طور پر کہا گے ٹھیک ہے ہم تھوڑنا وہاں پہ دس لوگ آ رہے ہیں اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ اگر ہم یہ کریں تو ایران بیچ میں آ جائے گا یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا امریکہ والا ڈیفنسیو گیم کھیل رہا ہے جس کرکٹ میں کہتا ہے ٹک ٹک کرنا امریکہ ٹک ٹک کرنا لیکن بھارت جو ہے دوستوں بھارت کا معاملہ الگ چل رہا ہے بھارت کھیل رہا ہے جیسے وریندر سے واقعی اب بھارت کہا رہا ہے کہ سمندر کے اندر سے نکال دیں گے اور اس میں ایک اور بات ہے بڑی امپورٹن مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھارت کوئی ایکشن لینے والا ہے خوثی ریبنس کی اگنسٹ یا کوئی ٹیررزٹ آگنیزیشن کی اگنسٹ وہ جو ایکشن ہے دوستوں وہ بھاشن نہیں ہوگا یہ ہونے والا ہے ورنہ کوئی کارن نہیں ہے کہ یہ سعودی عرب سے بات کریں اور کوئی کارن نہیں ہے آج تک آج تک آپ نے راجنات سنگھ جی کو ایسی بھاشا کا پریوک کرتے نہیں دے کوئی نہیں کرتا بھارت کوئی منتری نہیں کرتا ان کو ٹھوکنا ہوتا نا ٹھوک دیتے ہیں یہ باتیں نہیں کرتے سرجیکل سٹائک کرنی تھی کر دی بالاکوٹ کرنا تھا کر دیا یہ لمبی لمبی نہیں چھوڑتے جسے پاکستانی چھوڑتے ہیں اتنی بڑی بات کر دی انہوں نے اور اب جا کے پتا لگ رہا ہے ہے کہ موڈی جی کی بات ہو گئی ایم بی ایس سے اب اسی میں ایک تیسرا چپٹر ہے بڑا انٹریسٹنگ وہ ہے ترکی کا آپ دیکھئے ایران ادھر ہے اسرائیل ادھر ہے یہاں پہ بھارت امریکہ ادھر سعودی عرب یہ سب لوگ گھوم رہے ہیں یہاں پہ اور بیچ میں ترکی ہے اور ترکی کے بیچ ان سب کی مطلب ترکی کو لے کے فوکل پوائنٹ لے کے ان کی اسرائیل سے چل رہی ہے ترکی بلیم کر رہا ہے ترکی کہہ رہا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیل ظلم کر رہا ہے اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجیمن نیتنیاہو نے بھائیوں وہی بات کر لی جو میں کہہ رہا ہوں اتنے دنوں سے دیکھو کرد جو ہیں جو آزادی چاہتے ہیں کرد لوگوں نے اٹیک کر دیا ترکی کے بارہ بندے مار دی ٹھیک ہے جی بارہ سولجرز مار دی اب جب بارہ سولجرز مار دی ترکی نے کیا کر رہا ائر سٹریک مارو تو اسرائیل بھی کر رہا ہے آپ نے اسرائیل کے بندے مارے اسرائیل ائر سٹریک کر رہا ہے جب ترکی کرے تو ٹھیک ہے کیونکہ وہاں پہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مار رہا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن اگر یہودی اپنا دفاع کرے یہودی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرے یہودی اپنے دیش کو پروٹیکٹ کرے اور اپنے دیش کے پروٹیکشن میں اٹیک کرے تو گازہ is in flames اور گازہ میں یہ ہو گیا گازہ گا بچ گیا باجہ یہ ساری سٹوریاں سامنے آ جاتی ہیں دوستہ تو بینجمن نیتن یاہو نے بھی بہت تگڑا جواب دیا ہے اس کو اور بینجمن نیتن یاہو نے صاف صاف بول دیا کہ تم دوگلے ہو تمہیں تو بولنا بھی نہیں چاہیے سب تمہاری میتیاں دوگلی ہیں تم خود بے گناہوں کو مارتے ہو اور ہمیں بولتے ہو کہ ہم مار رہے ہیں تو دوستو کچھ بڑا انٹریسٹنگ ہونے والا ہے میں بتا رہا ہوں مودی جی نے بات کر لی ہے ایم بی ایس سے اور یہ جس طریقے سے رشیاں گئے ہیں یہ سب نا یہ بہت بڑا کچھ گیم چل رہا ہے میں آپ کو ایکسپلین کروں گا آگے چل کے میں آپ کو پورا ایکسپلین کروں گا میرے اور ویڈیوز کا آپ انتظار کریے دوستو